فورتھائی نیوز نظر ہر خبر پر کیا ہے ایک وشواس اور ایک امانداری جنتہ کے وشواس پہ خراؤ ترنا ان کی فطرت میں ہے اور امانداری سے سرکار چلا کر دکھا ہے پانچ سال تک کہ یہ پچھلی سرکاروں کو سکھ کا اوسر دیا میں بہت کم سبدوں میں کہوں گا کہ جنتہ کے بیچ میں جو وشواس ارجط کیا گاؤں میں وکاس کے مادیم سے تو پریورتن آیا لیکن گاؤں میں رہنے والے ویکتیوں کے جیون میں بھی یوجناؤں کے مادیم سے پریورتن آیا سب نے اس بات کو کہا ہے کسی گریب ویکتی کو آواز ملنا گیس چلینڈر ملنا جندھن یوجنہ کا لاب ملنا بیما ملنا پینسن ملنا انیک یوجنہ ہے جو ہے وہ کسان کے جیون میں عام آدمی کے جیون میں پریورتن لائے چھے ہزار روپے کسان کو پروسان راسی اس کو آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ ملا ایک اس کے جیون میں ایک عصہ آیا میرے پہلے بھی کہے چکے ہیں لیکن میں آگرہ کروں گا منتری جی سے کہ منرگا یوجنہ جو ہے اس کو کسان کے کھیت کے ساتھ میں جوڑا جائے مزدوروں کو اگر اس سلاب ملے گا کسان کی آئے دگنی ہونے میں ایک اس کو اوسر ملے گا گلوبر وارلنگ کی چنوٹیوں میں نپٹنے کے لیے بھی منرگا کی ایک راسی جل جنگل جمین اور دھن کا اتھان کرنے کی یوجنہ بنای جانے چاہیے جمین سے مطلب ہے اتھان کا دھن ہے اتھان کا اور منرگا سے اگر کھیت کو اگر جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے روپائی میں کٹائی میں ڈھولائی میں اس کو جو ہے روزگار بھی ملے گا اور کسان کی کو اس کو اس کو سیوگ بھی ملے گا اس کو اپنا دو گناہ جو دھن کمانا ہے اس میں اس کا سیوگ بھی ملے گا میں عدیق جی آپ کے مہدیم سے کچھ مانگ کرنا چاہ رہا ہوں سرکار سے کہ کسی نریات میں جو ہے اگر بھگوانی فصلوں اور سبجی کے لیے رائیپور میں اگر ترمیلن مارکیٹ کا اگر نرمان کیا جاتا ہے تو نشید طور پہ ہمارے یہاں بہت ادھک ماترہ میں آپ کی جانکاری دوں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے ٹماٹر جو ہے سیجن کے اندر میں سڑک میں فیکتے ہیں اور وہاں پر ایک اچھے پھلوں کا اچھے سبجیوں کا اتفاد ہو رہا ہے بریگن جو ہے چائنہ کے بعد اگر کہیں پر یہ پھل اگر پیدا ہو رہا ہے تو چھتیس گڑ کی دھرتی میں ہو رہا ہے تو یہاں سے اتفاد کا جو ہے ہم نریات کرنے میں ہم کو سولیت ہوگی فوڈ پروسیسنگ پلانٹ جو ہے وہ ہمارے اگر اسٹھاپیت کیا جائے گا تو ٹماٹر اور اندیا سبجیوں سے جو ہے ہم اس کے اندر میں اس کا پروسیسنگ پلانٹ ہوگا تو وہاں پہ لاب ملے گا اور میں انت میں کہوں گا کہ ہمارے ہاں ندیوں کو جوڑنے کا یوجنا بنائی جائے مہا ندی پیری ندی تاندل ندی شیونات ندی ان ساری ندیوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تو چھتیس گڑ کا جو ہے وہ یہ دھان کا کٹوڑا کہا جاتا ہے چھتیس گڑ اتھپات کا ایک دھرتی ہے یہاں پہ اچھی فصلے ہوتی ہیں ہم دیش کو جو ہے وہاں چاول خلافے ہیں تو یہ سچائی کا جو ہے بہت بڑا ہمارا ہوگا اور میں انت میں آپ سے بہت سنشت میں نے اپنی بات سماپ کر دیا میرا مول ویسے جو ہے ہاتھ جوڑ کے پراتمہ کرتا ہوں آپ سے کہ سوخستہ کے اوپر میں جو ہے ایک بار اس صدن کے اندر میں جو ہے کہیں نہ کہیں ہم چرچہ کریں اس کے لئے آپ کریے اس کے اندر بہت کام کیا ہوں اور میں خوشی کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دیش میں پہلی بار کسی پردھان منتری نے لال کیلے سے سوخستہ کی بات کی ہے مہا پور رہا ہوں آج نگر پنچائد نگر پالی کا نگر نگم سے لے کے گاؤں کے پنچائد تک یہ سوخستہ کا جو اندولن کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر میں ہم کہیں گے اور ایک لائن اگر اوسر دیا میں ایک منٹ میں بات سمات کر رہا ہوں میں ایک نیویدن کے ساتھ میں کہ ہم اپیوگ پلاسٹک کا جو کرتے ہیں وہ بند ہونا چاہیے آج ایک منٹ کے وال آج ایک ارث چکر دیش کے اندر میں رکا ہے آج پہلے آپ کے ہمارے جمانے میں جو آج کاغچ کے ڈونگے کے اندر میں لوگ سبجی کھرٹتے تھے جو درجی کے پاس چندیا بستی تھی جھولے سل کر جو ہم اندر لاتے تھے ایک ارث چکر ہزاروں کروڑوں لوگ بیرودگار ہوئے ہیں اس لئے یہ چیزوں کو سمات کریں پلاسٹک کا یہ میں آپ کے نگذن کمار